اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو پاک کموڈیٹیز میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سفید چنہ کے اوپر بات چیت ہو جائے سفید چنہ دو قسم کا ہی آتا ہے پاکستان میں ایک باریک ہوتا ہے ایک موٹا ہوتا ہے پھر اس میں کچھ ترمیانیں ہوتے ہیں دونوں کا استعمال الادہ الادہ ہے باریک چنے ناشتوں میں جاتے ہیں جبکہ موٹے چنے آپ کے سیلڈ وغیرہ بنتے ہیں گروں میں چاٹ وغیرہ بنتا ہے ڈومیسٹک بھی اس کا استعمال ہے لیکن یہ دونوں زیادہ کمرشل ہی بکتے ہیں اب بات کریں گے باریک چنوں میں تو فیلال باریک چنوں میں جو سب سے زیادہ مقدار میں چنہ آ رہا ہے وہ رشیا کا سفید چنہ ہے جو چیکو کہلاتا ہے چیکو کراچی مارکیٹ میں دو سو نوے سے تین سو روے کلو بک رہا ہے بند کنٹینر جو آتے ہیں ریگولر مال کلاتا ہے وہ جبکہ مشین کلین مال جو ہے جو کراچی کے ملر لیتے ہیں پوٹروں سے اور اس کو پھر چھنائی کر کے کلر سوٹیکس کر کے جو بیچتے ہیں وہ تین سو اور دس پندرہ میں فروفت ہو رہا ہے بوکنگ اس کی پچھلے دنوں آٹھ سو پچاس ساٹ ڈالر تھی لیکن کم ہو کے بھی آٹھ سو دس ٹالر رہ گئی ہے اور اس کا پڑتا دو سو پچپن کا ہے یہ ابھی فیلال پڑتے سے کافی انچا بک رہا ہے پینتیس چالیس روے کلو پڑتے سے اوپر فروخت ہو رہا ہے سفید چنوں میں فیلال کوئی جو چیکو ہے رشیا کا اس میں فیلال کوئی تیزی زیادہ لمبی چوڑی نظر نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگست میں رشیا کی فصل کھڑی ہے اور اس میں اگر کراپ اچھی ہوئی بمپر ہوئی تو اس میں مندہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ باریک چنے جو کراچی بک رہے ہیں وہ سوڈان کوالٹی ہے جو کراچی میں دو سو سی نویر ویکلو بک رہا ہے سوڈان کی بوکنگ آٹھ سو پہنتیس ہے اور پڑتا دو سو باسٹ کا ہے لیکن سوڈان سے فیلال بوکنگ نہیں ہو رہی کیونکہ وہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے اور فیلال وہاں سے بوکنگ نہیں ہو رہی جو پہلے کے بک ہوئے ہوئے مال ہیں وہی مال فروخت ہو رہے ہیں یہ تو ہو گئے باریک چنے باریک ابھی سوڈان سے اور رشیا سے ہی آ رہے ہیں ایسے تو ایتھوپیا میں بھی باریک چنہ ہوتا ہے یوکرین میں بھی ہوتا ہے لیکن یوکرین میں فیلال یوکرین سے باریک نہیں آ رہا ایٹے میں مارا ہے یوکرین کا ایٹ ایم ایم کراچی تین سو پانچ دس ربے کلو بک رہا ہے اور مشین کلین مال تین سو تیس پینتیس میں فروخت ہو رہا ہے بوکنگ اس کی نو سو پینتیس ٹالر ہے اور پڑھتا اس کا دو سو ترانمے کا ہے اب بات کریں گے اسٹریلیا سے تو اسٹریلیا سے جو ورائٹی آتی ہے وہ سکس سیون ایٹ ایم ایم تینوں کاؤنٹ مکس ہوتے ہیں اس میں سکس ایم ایم بھی ہوتا ہے سیون بھی ہوتا ہے اور ایٹ بھی ہوتا ہے تین سو پچیس ربے کلو کراچی میں یہ فروخت ہو رہا ہے بوکنگ اس کی نو سو پچاس ٹالر ہے اور پڑھتا اس کا دو سو اٹھانوے کا ہے اسٹریلیا کی کراپ آئے گی اکتوبر نومبر میں اب بات کریں گے کینیڈا کینیڈا سے جو ورائٹی آتی ہے ایٹ اور نائن میں مکس ورائٹی ہوتی ہے یہ کراچی میں تین سو پینتالیس سے تین سو پچپن ربے کلو فروخت ہو رہا ہے بوکنگ گیارہ سو تیس ڈالر ہے اور اس کا پڑھتا بھی تین سو پچپن کا ہی ہے اب بات کریں گے انڈیا ایٹ ایم ایم کی تو انڈیا ایٹ ایم ایم کراچی میں تین سو پچپن ساٹھر بے کلو فروخت ہو رہا ہے اور بوکنگ اس کی ہو گئی ہے چودہ سو ڈالر اور پڑھتا ہو گیا ہے چار سو چالیس کا تو انڈیا ایٹ ایم ایم میں تیزی گر اجان نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی مارکیٹ بوکنگ بہت ٹائٹ ہو گئی ہے اور یہاں ابھی لوگوں کے پہلے کے بوکنگ کے مال ہیں وہی فروخت ہو رہے ہیں ابھی نئی بوکنگ کوئی کرا نہیں رہا نئی بوکنگ کیسے کرا ہے چار سو چالیس کا پڑھتا ہے اور یہاں تین سو پچپن ساٹھ میں بھی کرا ہے تو اس میں تیزی نظر آ رہی ہے اسی طرح انڈیا نئی ایم ایم کراچی چار سو دس پندرہ روے کلو فروخت ہو رہا ہے جبکہ بوکنگ پندرہ سو نوے ڈالر ہے اور اس کا پڑھتا پانچ سو کا ہے تو انڈیا نئی ایم 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 بھی تیزی گر اجان نظر آ رہا ہے کیونکہ اسی پچاسی روے کلو پاکستان میں پڑھتے سے نیچے بھگ رہا ہے اور جو موٹے چنے ہیں ان کی مندہ تیزی کا مین مرکز جو ہے وہ انڈیا ہی ہے انڈیا کی لوکل مارکیٹ بھی آج تین چار سو روے کنٹل تیز ہوئی ہے تین چار روے کلو مارکیٹ ٹائٹ ہو گئی ہے اسی طرح امریکہ کے نئی ایم ایم پہ آتے ہیں تو کراچی مارکیٹ میں امریکن نئی ایم جو ہے جو ریگولر مال آتا ہے وہ چار سو پانچ روے کلو بھی کر رہا ہے جو کھلا آتا ہے کنٹینروں میں اور کراچی آ کے پیک ہوتا ہے وہ چار سو پانچ ہے جبکہ امریکہ سے جو پیکنگ والا مال ہوتا ہے برینڈڈ مال ہے وہ چار سو پچاس ساڑھ روے کلو فروف تو ہو رہا ہے بوکنگ اس کی چودہ سو ڈالر ہے لیکن یہ چودہ سو ڈالر جو ہے برائے نام ہی ہے ملتی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں جیسے ہی مارکیٹ سولہ سو ڈالر کے لیول کو ٹچ کیا مارکیٹ نے تو انڈین ٹریڈرز نے امریکہ سے بھی مال خرید لیا اب جو انڈیا جو امریکہ چودہ سو ڈالر ہے وہ چودہ سو ڈالر کی خالی باتیں ہیں لیکن ملتا نہیں ہے اور کچھ پاکستان کے لوگوں نے بھوک بھی کرایا ہے امریکہ بڑا دور ہے پاکستان آتے آتے تقریباً تین ساڑھے تین مہینے لگ جاتے ہیں موٹے چنوں میں تیزی نظر آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ موٹے چنوں کی مین مارکیٹ چلتی ہے انڈیا کے پیچھے اور انڈیا کی فصل جا کے آئے گی مارچ پرائل میں بہت لمبا ٹائم پڑا ہے امریکہ بھی اکتوبر نومبر میں آئے گا کینیڈا سبتمبر میں آئے گا لیکن کینیڈا امریکہ اتنا افیکٹ نہیں ڈالتے وہ اگر سبتمبر یا اکتوبر میں لوڈ بھی ہوں گے تو ڈائی ڈائی تین تین مہینے بعد پاکستان آئیں گے تو سفید چنوں میں تیزی کے امکانات ہیں جبکہ باریک چنیں آپ ضرورت کے مطابق خریدیں اس میں اتنی زیادہ تیزی نظر نہیں آ رہی موٹے چنیں انشاءاللہ تیزی رہیں گے فیلال چونکہ انڈیا گرم ہے امریکہ گرم ہے امریکہ کی اور کینیڈا وغیرہ کی کراپ میں بھی ابھی ٹائم ہے پھر وہاں سے مال شپ ہوتے ہیں تو ساٹھ ساٹھ دن ستر ستر دن تقریباً ڈائی سے تین مہینے لگتے ہیں انڈیا سے ہمیں مال منگانے میں دبائی کے رستے تقریباً چالیس پہنتیس سے چالیس دن لگتے ہیں لیکن انڈیا ریٹ ہی بہت زیادہ آئی ہے انڈیا سولہ سو پندرہ سو نووے ڈالر ہے وہ پانچ سو روپے کلو کا پڑتا ہے تو وہ فیلال کوئی بوکنگ میں تو نہیں جائے گا لوکل ہی جو آپ امپورٹر بھی خود لوکل میں لے رہے ہیں ٹریڈر بھی سارے لوکل میں ہی لے رہے ہیں کیونکہ لوکل فرق بہت ہے 85 روپے کلو نیچے بھک رہا ہے تو موٹے چنوں میں تیزی شمار کر لیں بھریک چنوں میں فیلال کوئی تیزی نہیں لگتی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو آپ کو ہم تفسرہ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہمارے ایک ہفتہ دس دن بعد ایک آدھا تفسرہ آتا ہے ہمارے پاس سولہ سترہ ایٹم ہے تو کبھی دس دن بعد آ گیا کبھی آٹھ دن بعد آ گیا لیکن جو ہمارے پیڈ کسٹمر ہوتے ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پہ ہم بتاتے ہیں سفید چنے ایسی ایٹم ہے یہ سارے کے سارے ایمپورٹ ہوتے ہیں اور باہر سے آتے ہیں اور اس کے بے شمار اوریجن ہے تو جو ہمارے پیڈ کسٹمر ہوتے ہیں جنہوں نے ہماری سرویس لی ہوئی ہے ان کو ڈیل ہی ہم گائیڈ لائن کرتے ہیں کہ کب کون سا سودا لینا چاہیے اور کب کون سا بیچنا چاہیے سوشل میڈیا پہ تو افتہ دس دن بعد ایک آدھی آئٹم کا نمبر آتا ہے اور ہم بتا دیتے ہیں اصل جو گائیڈ لائن ہوتی ہے وہ ہم اپنے پیڈ کسٹمرز کو دیتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ دیتے ہیں اسٹریلیا تیز ہو گیا رشیا مندہ ہو گیا یوکرین یہ ہو گیا سودان یہ ہو گیا ہر کنٹری کے الگ الگ ریڈز ہیں ہر کنٹری کی جو صورتحال ہوتی ہے لادہ لادہ ہے اور ایک ایک چیز پہ ہم اپنے کسٹمرز کو تفصیلا روزانہ گفتگو کرتے ہیں اپنے تفسرے لکھتے ہیں اس میں اپنے گاکوں کو ہم بتاتے ہیں آپ بھی پاک کمونٹیٹیز کی سربسز لے سکتے ہیں اس میں آپ کو دالوں کی چینی کی مرچی ہلدی دنیا زیرا تل گوارا باجرا جوارے ہیں برسیم ہیں ان چیزوں کی گائیڈ لائن میں ملا کرے گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ